موسیقی 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 لاکھ شیز کا کاروبار اٹھارہ پیسے کی مزید کمی سٹاک کی قیمت میں اور اس کمی کے بعد سٹاک آج پہنچ گیا ایک روپے ستر پیسے کی سطح پر بائیکو پٹرولیوم میں تہتر لاکھ شیز کا کاروبار رہا تین پیسے کی گراورت دیکھی گئی سٹاک کی قیمت میں پانچ روپے پینسٹھ پیسے کی کلوزنگ رہی اس کمی کے بعد فاطمہ فٹلائزر کمپنی میں آج ستر لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا گیا چوبیس پیسے کی کمی رہی سٹاک کی قیمت میں چونتیس روپے چھتر پیسے کی کلوزنگ رہی ٹی آر جی پاکستان لیمٹنڈ میں آج ستاسٹھ لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا گیا چھے روپے ستر پیسے کی کمی رہی سٹاک کی قیمت میں اور نانوے روپے چوہتر پیسے کی کلوزنگ رہی اس کمی کے بعد سٹاک کی ہیسکول پیٹرولیم ڈیمٹیڈ میں آج 67 لاکھ شیز کا کاروبار 32 پیسے کی کمی سٹاک کی قیمت میں پانچ روپے پچاسی پیسے کی کلوزنگ رہی سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو آج کے سیکٹر آج میں مارکٹ کی پرفارمنس میں اکراس تا بورڈ ہم نے سیلنگ دیکھی سوائیٹ ٹوبیکو سیکٹر نے جس نے کہ آج نو پوائنٹس کو جوڑا ہنڈرنڈ ایکس میں لیکن یہ تمام پازٹیو کنٹیبیوشن جو کہ ٹوبیکو سیکٹر نے بڑھ کر دی آج ہنڈرنڈ ایکس کو نو پوائنٹس کی بالکل رائے گا گئی جہاں پر دوسری طرف دیکھیں تو لمبی لسٹ رہی جن سیکٹر نے آج منفی کنٹیبیوڈ کیا ہنڈرنڈ ایکس میں اور ٹاپ آف دی لسٹ رہا تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر جس نے کہ آج 147 پوائنٹس کا اخراج کیا ہنڈرنڈ ایکس سے اس کے ساتھ آئل اور گیس ایکسپولیشن سیکٹر نے 88 پوائنٹس کا اخراج کیا کمیشل بینک کی جانب سے بہتر پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن مصول ہوئی فوڈ اور پرسنل کیر پوڈیکٹس کے سیکٹر نے 49 پوائنٹس سیمنٹ سیکٹر 28 پوائنٹس فارماسیوٹیکل سیکٹر 27 آئل اور گیس مارکیٹنگ سیکٹر 25 انشورنس سیکٹر نے آج 15 پوائنٹس جبکہ آٹرو اسیمبلرز نے بھی آج 18 پوائنٹس کو اڑایا ہنڈرڈیکس کی 519 پوائنٹس کی منفی آج کی کلوزنگ میں اپکمنگ کیا مارکیٹ کا بھیویر رہے گا اور آج پہلا ابتدائی سیشن نئے ہفتے کا آغاز اتنا اچھا نہیں رہا اور سب سے بڑھ کر آج سرمایہ کاروں کا فوکس جو رہا وہ کافی فیصلہ کون ہفتہ جہاں پر کافی سپیکولیشن رہی منی بجٹ کے حوالے سے اوور دا ویکنڈ ہم نے دیکھا کہ فرنائنٹ منسٹر پاکستان کی جانب سے اندیا دیا گیا ایک منی بجٹ لانچ کر رہے ہیں اور اس منی بجٹ میں لگ بگ 700 ارب روپے کی جو کنشیشنز ہیں کنشیشنز ہیں یا مزید ٹیکسز نئے لاغو کیے جائیں گے پبلک سیکٹر ڈویلمنٹ پروگرام جو کہ 900 ارب روپے کا تھا مالی سال بائیس کے بجٹ میں اس کو کم کیا جائے گا بہت ساری ایسی سبسڈیز اور ٹیکس اگزمپشنز کو ختم کیا جائے گا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ایک انفلیشنری پریشر ہوگا آر ایڈی جہاں پر روپے ایک بار پھر سے آج اٹھارہ پیسے گوانتے ہوئے ایک سو ستتر روپے انہانوے پیسے کی سطح پر بند ہوا انٹر مارکٹ کی کلوزنگ میں مونیٹری پلیسی کل سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا ریویو رکھ رہا ہے اور جہاں پر ہماری توقعات ہیں انٹرس ریٹس کے بڑھنے میں لگ بگ سو سو یا ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹ سے اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ خالیہ ٹیبل آکشن میں جہاں پر شارٹ ٹرم کا ٹیبل اور اس کا ریٹ بڑھ گیا لگ بگ دو سو انتیس بیسیس پوائنٹ سے گیارہ شارعہ سات ناؤ پرسنٹ کی سطح کو پہنچ گیا تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس وقت مارکٹ کا ٹرینڈ جو کہ آپ گراف پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرینڈ کے سامنے ایک چینل فارمیشن میں ہنڈنڈ ایکس موو کر رہا ہے اور فی الوقت جو اس کا لیٹسٹ سپورٹ تھا لو تھا چودہ اکتوبر دوہزار اکیس کا بیالیس تنتالیس ہزار بیالیس پوائنٹ کا اس کو بریچ ڈاؤن کیا آج سب سے پچھلے پانچ مہینوں کی سب سے لویسٹ کلوزنگ رہی آج کے دن ہنڈنڈ ایکس کی اور اس کی بنیادی وجوہات میں ابھی ہم بات کر رہے تھے فردر ٹیکنیکل گراؤنز پر ہم تو کو کر رہے ہیں کہ یہ بریک ڈاؤن جو ہوا تنتالیس ہزار بیالیس پوائنٹ کی سطح کا فردر پروپیل کرے گا سیلنگ کو اور اس کے بعد جو ابتدائی یا نیکسٹ پاسیبل سپورٹ لیول ہو سکتا ہے ہنڈنڈ ایکس میں وہ تقریباً سنتیس ہزار پانچ سو اکتالیس پوائنٹ کی سطح کا نئی سرمایہ کاری کے لیے اس وقت کیا سٹیٹیجز ہونے چاہیے یا اگزسٹنگ جو پوزیشنز ہیں آہ نئی سرمایہ کاری کے لیے خاص طور پر یہاں پر انتظار کرنا ایک اچھے اور بہتر وقت کا جبکہ بہتر پرائس کے لیے مزید انتظار کرنا تاکہ آپ کو اچھی پرائس ملے اور تمام انویسٹمنٹس کا داروبندار صحیح پر صحیح قیمت ہے اگر آپ صحیح قیمت پر پرچیز کریں گے تو پرافٹس کانا ایک یقینی بات ہوگی آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ